ٹونٹی سنچری گرل پارٹ سیکنڈ اگر آپ نے ابھی تک اس کے پارٹ ون کو نہیں دیکھا ہے تو نیچے ڈسکرپسن میں مل جائے گا آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں رات کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ وارڈن جب چک کرنے آتا ہے اور اسے لگتا ہے سب سو گئے ہیں اور یہاں پر اسٹوڈن کو پتا چل جاتا ہے کہ وارڈن اب چلا گیا ہے تو گرل لٹکے بیٹھتی ہیں اور وہ وہاں پر ڈرنک کرنے لگ جاتی ہیں وہ بہت زیادہ ڈرنک کر لیتی ہیں اب یہاں پر بورا بہت زیادہ ڈرنک ہوتی ہے اتنے میں وہ دیتی ہے کہ کھڑکی میں سے اس کی ڈرنک بوائیس چوری کر کے لے جا رہے ہوتی ہیں اس سے بہت گصہ آتا ہے اور وہ ان کے اوپر کے فلور میں چلی آتی ہے جہاں سبھی بوائیس سوئے ہوتے ہیں بٹو جس روم کو سمجھتی ہے کہ وہ والے بوائیس کا گروپ ہے وہ روم وہ نہیں ہوتا اسے اس کی فرنڈ کہتی بھی ہے کہ وہ روم نہیں ہے وہ آکے والے روم ہے بٹو وہ اسے نہیں سنتی وہ بہت نسے میں ہوتی ہے اور وہ جوڑ جوڑ سے ڈر کو ناک کرتی ہے تو آکے سے وانجو دروازہ کھلتا ہے اتنے میں وارڈن کی آواز سنکے وانجو اسے سائیڈ میں لے کر جاتا ہے اور اسے چھپا لیتا ہے اب وہ بہت ادرنک ہوتی ہے تو وہ اس کے موپر ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ وارڈن کو اس کی آواز نہ آئے اب وہ اس کے نجدیگ آ جاتا ہے اب یہاں پر ہم بورا کو دیکھتے ہیں وہ وانجو کو اپنے اتنے نجدیگ پا کر وہ اس کے فیس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے اور گور سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس چین کو یہیں پر کٹ کر دیا جاتا ہے نیکس مارننگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وارڈن بورا کو اٹھا رہا ہوتا ہے اور اب ان سبھی گرلز کو پلسمنٹ ملتی ہیں کہ انہیں بیچ ساف کرنا ہوگا کیونکہ انہوں نے رات میں ٹرنگ کی اب یہ سب کے سب گرلز بیچ کو ساف کر رہی ہوتی ہیں یہاں پر بورا بہت گور سے وانجو کو دیکھ رہی ہوتی ہے جو سین کو کیپچر کر رہا ہوتا ہے یہاں پر ہنجی نوٹس کا لیتا ہے کہ بورا وانجو کو دیکھ رہی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ بورا تو وانجو کو پسند کرتی ہے اب وہ ان کے ساتھ جا کے پکچر وغیرہ کلک کرواتی ہے وہ تینوں کی پکچر کو اپنے فرینڈ اینڈو کو جو میرکیا میں ہے اسے بھیج دیتی ہے اور اگلے سین دے ہم دیکھتے ہیں بورا اپنے اسٹور پر بیٹی ہوتی ہے نیمے باہر بہت تیر بارس ہو رہی ہوتی ہے اب وہ باہر دیکھتی ہے کہ باہر وانچو کھڑا ہوتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں نے سامنے والا اسٹور لے لیا ہے وہاں پر آئس کریم اسٹور میں میں کام کرتا ہوں اب یہاں پر بورا وانجو کو کام کرتا ہوتا ہے وہ دیکھتی ہے اور بہت خطتی ہے وانجو بھی بہت زیادہ خوص ہوتا ہے ایک دن کام سے فری ہو کر وانجو سامنے آکر دیکھتا ہے کہ بورا اور اس کا بھائی کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے لئے آئس کریم لے کر آتا ہے وہ دونوں آئس کریم کھا رہے ہوتے ہیں اور بورا اپنے بھائی اسے کہتی ہے کہ اب اسے یہاں سے جانا چاہیے کیونکہ وہ وانجو کے ساتھ اکیلے ٹائم انسپنٹ کرنا چاہتی ہے اس کا بھائی جاتا ہے تو اسے کہتا ہے تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا تو وہ کہتی ہے یہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے وہ کہتا ہے چھوٹے بھائی ایسے ہی تنگ کرتے ہیں بورا کہتی ہے کیا تمہارا چھوٹا بھائی ہے تو وہ کہتا ہے ہاں میرا چھوٹا بھائی ہے بٹ وہ بہت دور رہتا ہے پھر وہ اسے کہتا ہے کیا تمہیں پلم پسند ہے تو وہ کہتی ہے ہاں مجھے پلم بہت پسند ہے پھر وہ پلم لینے کے لئے اس کے گھر کی طرف جاتا ہے وہاں وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ ان کے پیرنٹ کا گھر ہے بڑھ ان کا ڈیوورس ہو گیا ہے اور اس کی مدر نیو جی لینڈ چلی گئی ہے اور وہ اپنے فادر کے ساتھ یہی پر رہتا ہے اس کا بھائی نیو جی لینڈ میں ہے اور یہاں پر وہ اسے پلم ٹری دکھاتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ اس نے اس کی مدر کے ساتھ یہ ٹری یہاں پر لگایا تھا وہ یہاں پر اب ایکسائٹیٹ ہو کر پلم کھا رہی ہوتی ہے وانجو اسے اس طرح پلم کھاتے دیکھ بہت خوش ہوتا ہے اور اس کا پیٹ بہت بھر جاتا ہے وہ اس کی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے اور ویڈیو بناتے بناتے وہ اسے کہتا ہے کہ تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے اس بات کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے کے بہت گھوڑ سے دیکھنے لگ جاتے ہیں اور وانجو سے کنٹرول نہیں ہوتا وہ اسے اس کیس کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور اتنے میں پلم آکے بورا کے سر پر گیتا ہے اور وہ دونوں کو گھسنے لگ جاتے ہیں اس کے بعد واپس آتے ہوئے وہ اسے پلم کے ایک باسکٹ دیتا ہے اور یہاں پر بورا اسے ویکنڈ کا پوچھتی ہے اور وہ اسے فلم دیکھنے کا آفر کہتی ہے پھر وہ جانے لگتی ہے تب وہ اسے روکتا ہے اور اسے کیس کرتا ہے اور کہتا ہے ویکنڈ میں ملیں گے یعنی کہ ان دونوں نے اپنے فیلم کو ایک دوسرے کے ساتھ سیئر کر لیا اب بورا بہت جدہ خوش ہوتی ہے اور وہ اپنی ایکسائٹمنٹ اپنی فرنڈ کے ساتھ بھی سیئر کرتی ہے اور اس طرح وہ اور وانجو بہت خوش دکھائی دے رہے ہوتے ہیں بورا کا ایکسائٹمنٹ تو نیکس لیبل پر ہوتی ہے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بورا ایک دن بہت اچھے سے تیار ہو کے وانجو سے ملنے جارہی ہوتی ہے کہ راستے میں اسے ہیون جی مل جاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں یہاں پہ آئس کریم کھانے آیا ہوں لگتا ہے تم بھی آئس کریم کھانے جارہی ہو تو چلو ہم اکٹھے چلتے ہیں یہاں پر ہم نوٹیس کرتے ہیں کہ یون جی بورا سے انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے بٹ وانجو کو یہ بات اچھی نہیں لگتی اب وانجو یون جی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے ہمیں نظر آتا ہے یہ دونوں بوائز ہی بورا کو پسند گرتے ہیں اور اتنے میں بورا کی نظر باہر پڑتی ہے اور اس کی فرینڈ یونڈو آ جاتی ہے جو امریکہ سے واپس آئی ہوتی ہے بورا بہت ایکسائٹڈ ہوتی ہے اور وہ اسے رو کر بتاتی ہے کہ اس کی بیش فرینڈ ہے اور اس کی سجری ہو چکی ہے اور وہ اس بات کو لے کر بہت خوش ہے اب یہاں وہ دونوں فرینڈ ایکسائٹڈ ہو کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر ایک دم سے یونڈو گہتی ہے یونجن کتنا اچھا لگ رہا تھا نا یونی فار میں اس بات سے بورا حیران ہوتی ہے کہ تم کس کے بارے میں بات کر رہی ہو وہ تو وانجو ہے وہ کہتا ہی نہیں یہ تو وہی لڑکا تھا جو ارز دین آیا تھا اور یہاں پر وہ اسے بتاتی ہے کہ اصل میں وہ وانجو کو پسند کرتی ہے اب یہاں پر فلیز لگ میں ہمیں اسی سین کو دکھایا جاتا ہے اصل میں وہ لڑکا وانجو تھا جو ارز دین ہونجی کی یونی فارم پین کر آیا تھا اور ہمیں فلیز لگ میں سین دکھایا جاتا ہے کیونکہ وہ اسکول میں نہیں آیا تھا تو اس نے ہونجی کی یونی فارم لے لی تھی اب یہاں پہ بورا یہ بات سن کر بہت زیادہ پریسان ہو جاتی ہے کہ وہ تو خود بھی وانجو کو پسند کرتی ہے اور اس کی فرینڈ بھی اسے پسند کرتی ہے اب اسی لئے وہ وانجو کو بلکل بھی لفٹ نہیں کراتی وانجو بھی یہ بات نوٹس کر لیتا ہے اپنی فرینڈ سے یہ بات سیئر کرنا چاہ رہی ہوتی ہے بڑھ اس کا اسکار دیکھ کر وہ اسے بتا نہیں پاتی اب اس مقصد کے لئے یونڈو اور وانجو کو ایک کہنے کے لئے اکثر یونڈو کو اپنے ساتھ لے کر کہیں نہ کہیں چلی جاتی ہے تاکہ وہ دونوں ٹائم سپنڈ کر سکیں اب وانجو یہ بات نوٹس کر لیتا ہے تو ایک دن بورا کا پیجر پر میسل سنٹ کرتا ہے کہ وہ اسے بات کرے یہاں پہ وہ یونڈو کو سو نہیں کراتی کہ اس کے پاس وانجو کے میسل جا رہے ہیں اسی لئے جب یونڈو سو جاتی ہے تب وہ رات کو خون اوٹ پر جا کر وانجو سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وانجو سے کہتا ہے کہ وہ اسے بہت قریب ہے وہ دیکھتی ہے تو وانجو وہیں پاس میں کھڑا ہوتا ہے وہ اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اسے اپنی فیلنگ بتاتا ہے پٹے یہاں پر بورا اسے صاف انکار کر دیتی ہے کہ وہ اس کے لئے کوئی بھی فیل نہیں کرتی اور وہ اٹھ کے وہاں سے چلی آتی ہے اس بات کا وانجو کو بہت دکھ ہوتا ہے اصل میں اس کے لئے ایک لیٹر لے کر آیا تھا جس میں اس نے اپنی فیلنگ بورا کو بتائی ہوئی تھی اس نے بتایا تھا کہ وہ بورا کو جاننے سے پہلے بھی جانتا تھا ایک دن جب وہ سیڈی شور میں گیا تھا تب وہاں پر بورا ایک سیڈی لے رہی تھی جسے وہ پکڑ نہیں پا رہی تھی تو اس نے اس کی ہیلپ کی تھی جو وہ بلی فیلو تھی تو اس لئے وہ بہت زیادہ گھورا کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے یہاں پر اس نے تب بھی اسے دیکھ لیا تھا جب وہ بس لے رہی تھی اور اس کے ساتھ والی سیٹ میں بیٹھے ہوئی تھی اس دن بھی اسے نوٹس کیا تھا جس دن وہ ان کی باتیں سن رہی تھی اور اس نے بیٹھ کے نیچے شکے ہوئے اسے دیکھ لیا تھا اس دن وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی بہت اسپیسل ہے اسے بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ ہر بار اسے دیکھ کر سمائل کرتا تھا بٹ اسے یہ لگتا تھا کہ ساید وہ ہیونجی کو پسند کرتی ہے اس کے فرینڈ کو اس سے اس بات سے جلت بھی ہوتی ہے اور بورا بھی لگتا ہے اور جس دن اس نے فون کیا تھا اور اس نے پہچان لیا تھا کہ وہ بورا ہے تو اس نے اپنے فرینڈ کے پوچھنے پر بھی اسے نہیں بتایا تھا کہ بورا کی کال آئی تھی پھر وہ اسے بتاتا ہے اس دن تم ڈرنک ہو کر مجھے گوڑ سے دیکھ رہی تھی اور تم نے مجھے کہا تھا کہ مجھے تم پسند کرتی ہو تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی کہ میرا دل بیچین ہو گیا تھا اور میں سمجھنے لگا تھا کہ ساید تم مجھے پسند کرنے لگ گئی ہو بٹ مجھے کہیں نہ کہیں سکتا کہ پتہ نہیں تم مجھے پسند کرتی ہو یا نہیں لیکن اس دن جس دن تم نے پلم کھا ہے اس دن مجھے احساس ہو گیا تم بھی مجھے پسند کرتی ہو اور یہ بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں مجھے نیوڑی لینڈ جانا ہے تو ہمیں یہ بات تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا تاکہ تم میرا بیٹ کرو میں تمہارے پاس ضرور رہوں گا اب وہ اس خط کو گوڑ سے دیکھتا ہے اور اسے وہیں پر چھوڑ کر چلا جاتا ہے بارش ہو رہی ہوتی ہے تو وہ خط وہیں پر بہ جاتا ہے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بورا کا تو پتہ نہیں ہوتا اس کی فیلنگ کے بارے میں اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بورا تو اپنی فرینڈ کی وجہ سے اپنی فیلنگ کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے وہ آنجو کو بہت زیادہ اگنور کرتی ہے وانجو بھی سمجھ جاتا ہے تو اسے تنگ نہیں کرتا ایک دن اس کی فرینڈ یونڈو سے کہتی ہے کہ ہم میوزیوم پارک چلتے ہیں اور اسے ہیلپ مانگتی ہے کہ تم مجھے اور وانجو کو ایک کہنے کی وہاں پر کوشش کرنا کیونکہ اس کا فرینڈ یونڈی ہر وقت اسے ساتھ ہوتا ہے اب یہاں پر وہ بہنے بہنے سے یونڈی کو سائٹ پر لے کر جاتی ہے وانجو اور یونڈو کو ٹائم ایسپینٹ کرنے کا موقع دیتی ہے بہت یہاں پر یونڈو بھی نوٹس کرتی ہے کہ وانجو کی نجریں تو صرف بورا پر اٹکی ہوئی ہیں یہاں پر رولا کوشٹر ریٹ پر یونڈو بہانے سے بورا اور یونڈو کو کہتی ہے کہ وہ ریٹ لینے کیلئے جائے تاکہ وہ پیچھے وانجو کے ساتھ سمجھ بتا سکے یہاں پر اب وہ لوگ ریٹ کے لیے چلے جاتے ہیں بہت یہاں پر وانجو یونڈو کو کہتا ہے کہ وہ بھی ریٹ لینے چاہتا ہے اور وہ جلدی سے جاتا ہے اور وہ یونڈو کو بھیج دیتا ہے اور خود ریٹ پر بیٹھ جاتا ہے یہاں پر یونڈو کہتی ہے کہ تم واپس کیوں آگئے وہ کہتا ہے کیونکہ وانجو ریٹ لینے چاہتا تھا وہ بورا کے ساتھ سمجھ بتانا چاہتا تھا کیونکہ وہ اسے پسند کرتا ہے یونڈو یہ بات سن کر بہت زیادہ ساکھ ہوتی ہے ادھر رولا کوشٹر ریٹ پر وانجو کی تیبیت خراب ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں پر بورا اس بارے میں اس سے پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے مجھے ہیٹ فوبیا ہے تو بورا کہتا ہے تم یہ ہیٹ فوبیا تھا تو تم آئے کیوں تو وہ کہتا ہے کیونکہ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں اور اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور یہاں پر اس کے ساتھ رائٹ لے لیتا ہے ادھر فرینڈ یہاں پر وہ بورا سے بات کرتا ہے اسے بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے کتنا پسند کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے بہت یہاں پر بورا اسے اس بات کا ریپلائی نہیں کرتی اور آپ اس گھر آتے ہوئے یونڈو بورا سے پوچھتی ہے کہ تم نے اسے کیوں نہیں بتایا کہ تم اسے پسند کرتی ہو مجھے یہ چیز جید تکلیف دے رہی ہے اگر تم مجھے بتا دیتی تمہیں اپنی فرینڈ سپ کے خاتھی اپنے پیار کو چھوڑ دیتی یہاں پر بورا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتی ہے بہت یہاں پر یونڈو سارے لیام بورا پر دے دیتی ہے یہ اس کی گلتی ہے بورا بہت زیادہ افسیٹ ہو جاتی ہے گھر آکے وہ کمپیوٹر میں اس ایمیل کو دیتی ہے جس میں بورا نے اپنے فیلنگ کے بارے میں یونڈو کو آلڈی بتایا ہوگا تھا بہت یہاں پہلے ہی خوری آ چکی تھی اسی لئے وہ ایمیل ریسیب نہ کر پائی تو اسی لئے یونڈو سارے بات سمجھ جاتی ہے اب یہاں پر یونڈو وانجو کو سارے بات بتا دیتی ہے کہ بورا اصل میں اسے لائی کرتی ہے لیکن اس نے اس کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا کیونکہ اسے ڈر تھا کہیں اسے دوبارہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے وہ وانجو کو سمجھاتی ہے اسے نیوجیلینڈ جانے سے پہلے اپنے فیلنگ اسے بتانی چاہیے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بورا گھر پر آگئی ہوتی ہے بٹ اس کے بھائی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اور وہ ہرسپیٹل چلی جاتی ہے یہاں پر وانجو بھی بھاگ کر آتا ہے اور اسے اپنے دل کی بات بتانے کے لیے وہ اسے کال وغیرہ بھی کرتا ہے بٹ یہاں پر بورا بہت زیادہ بیزی ہوتی ہے اور وہ رات اپنے بھائی کے ساتھ بتا دیتی ہے وانجو ساری رات اس کا بیٹ کرتا ہے بٹ وہ نہیں آتی نیکس دی جب بورا اسکول جاتی ہے تو یہاں پر یونڈو ساری بات بتا دیتی ہے کہ وانجو نیوجی لینڈ جا رہا ہے تمہیں اس سے بات گینی چاہیے وہ بھی بتا دیتی ہے اس نے ایمیل نہیں پڑا وہ ایسا بات سمجھ چکی ہے اب یہاں پر وہ جیسے تسر کر کے یونڈو کے ساتھ بھائی پر بیٹھ کر اسٹیشن پہنچتی ہے اور وہاں پر جا کر ہر جگہ وانجو کو دونتی ہے اور وہ وانجو کو دیکھ لیتی ہے وہ اسے آواز دیتی ہے اس کے پاس بھاگ کے جاتی ہے اور یہاں پر وہ اسے بتانے لگ جاتی ہے کہ وہ رات اپنے بھائی کے پاس تھی اور وہ رو رو کر اپنی فیلنگ کو بتا دیتی ہے کہ وہ اسے کتنا پسند کرتی ہے وہ نیوجی لینڈ نہ جائے یہاں پر وہ اسے کہتا ہے کہ اسے نیوجی لینڈ جانا ہوگا لیکن وہ بھی اسے بہت پسند کرتا ہے اور وہ آپس ضرور رہے گا وہ دونوں ایک دوسرے سے اپنی فیلنگ کنفرنس کر لیتے ہیں بٹ یہاں پر وانجو کے جانے کا سمیہ ہو جاتا ہے اور وہاں وہاں سے چلا جاتا ہے یہاں پر وانجو بھی بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونے اتنا دور ہو کے بھی ایک دوسرے سے ایمیل میں بات کرتے ہیں ان کا کنیکشن اچھا بنا رہتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد ہی وانجو سے ریپلائی کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ ہر طرح سے اسے میسج کرتی ہے بات کرتی ہے بٹ یہاں پر وہ اسے کوئی بھی ریپلائی نہیں دیا کرتا وہ بہت پریسان رہتی ہے دیوانیو جو لینڈ ہی چلی جاتی ہے تاکہ وہ وانجو کو ڈونڈ سکے اور وہاں پر اپنی سٹڈی کو کمپلیٹ کرنا چاہتی ہے بٹ یہاں پر بہت زیادہ وقت بیچ جاتا ہے تو وانجو کا کچھ بھی پتہ نہیں چلتا اور یہاں پر وہ اپنی لائپ میں بہت زیادہ بیزی ہو جاتی ہے ایک دن وہ کسی بلینڈ ڈیٹ پر گئی ہوتی ہے اور اس لڑکی کا نام بھی وانجو تھا اس کا نام سنکر وہ بہت جوڑ جوڑ سے روتی ہے اور دوبرا جا کے اس نمبر پر ٹرائی کرتی ہے اور اسے میسج چھوڑ دیتی ہے کہ آج کے بعد میں تمہیں کبھی بھی واپس ٹرائی نہیں کروں گی اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہاپس اپنے گھر آ جاتی ہے اور یہاں پر اسے ایک پارسل ملتا ہے جس میں ایک ایک ایکزیبیشن کا انویٹیشن ہوتا ہے تو وہ اسے ایکزیبیشن میں چلی جاتی ہے اور وہاں جا کے حیران ہو جاتی ہے کہ وہاں پر اس کے سارے سکول ٹائم کی میموریز کو پلیئے کیا جارہا ہوتا ہے وہ بہت جدہ حیران ہو جاتی ہے کیونکہ یہ سب کچھ ریکارڈ تو وانجو نے کیا ہوتا ہے جتنے میں ہم دیکھتے ہیں ہنجی جو اس کا فرینڈ تھا وہ وہاں پر آتا ہے اور اسے آکے بتاتا ہے کہ میرے پاس اس کی یہ ریکارڈن رہ گئی تھی تو میں تمہیں دیکھانا چاہتا تھا اسی لئے میں نے تمہیں ایکزیبیشن کے لئے انویٹ کیا پھر وہ اسے بتاتا ہے کہ وانجو کی ڈریت ہو گئی ہے وہ اسے بہت پیار کرتا تھا وہ تمہیں بہت زیادہ پسند بھی کرتا تھا اس بات کو وہ تھانکیو کہتی ہے یہ اچھا ہوا تو انہیں مجھے بتا دیا اور انہم میں ساری جندگی اسے الجام دیتی رہتی اب اسٹور میں آ کر وہ ان ویڈیو ریکارڈن کو دیکھتی ہے جو اسے ہنجی نے دی تھی اس میں ساری وہ میموریج ہو جتی ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس طرح وانجو نے اس کے ہر ایک پل کو ریکارڈ کیا ہوا تھا اس کی ہر چھوٹی چھوٹی ہر کر اسکول کی ساری میموریج کو اس نے ریکارڈ کیا ہوا تھا اور یہاں پر بورا کی یہ بھی بریس اس نے ریکارڈ کی ہوئی تھی اس کے لئے پر بورا نے کہا تھا کہ میں بریس کرتی ہوں کہ ہم 21 سنچوری میں بھی ایک دوسرے سے محبت کی جہار کریں گے پھر ایک دم سے وہ ویڈیو آتی ہے نیو جی لینڈ کی جس میں وہ دیکھتی ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا بھائی اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم وافس گوریاں مت جاؤ تو وہ کہتا ہے مجھے بورا کے پاس جانا ہے کیونکہ میں اسے پسند کرتا ہوں اور یہاں پر وہ ویڈیو کے قریب آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں بہت جلد تمہارے پاس آ جاؤں گا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں یعنی کہ 21 سنچوری میں وہ اسے اپنے پیار کا اجہار کر رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ بورا وہ سب سن رہی ہوتی ہے بورا یہ سب سن کر بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے اور اس کی یہ بھی پوری ہو جاتی ہے اور پھرینڈ یہ اللہ بھی سٹوری یہیں پر سماپت ہو جاتی ہے آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگا اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے پھرینڈ چینل کو سبسکرائب کر کے پھر لائکن کو پریس کر لیں تاکہ ہمارے آنیل ویڈیو نوٹیوکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی